بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیب محمد و علیہ و صحابہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں ہوں محمد عمران سوڈی ریبیہ سے آج دوزر تیس کی حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ لے کر آپ کے کتنے حاضر ہوتا رہتا ہوں تو جیسا کہ اب آج کا اختتام ہو چکے عمرہ کا سیزن شروع ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سوڈی وزارت حج عمرہ نے ایک بیان چاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے بیگ میں دس چیزیں ہونا ضروری ہیں تو وہ دس چیزیں کون کون سی ہیں اور اس نے بیان میں انہوں نے کیا کیا بتایا ہے تمام تر چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں تو سوڈی وزارت حج نے سوشل ویڈیا پر ایک پیغام چاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تمام مجاج کے بیگ میں سب سے پہلے نمبر پہ تو شناکتی کارڈ اور پاسپورٹ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بیان میں یہ بتایا ہے کہ جو جو اجاج بھی یا عمرہ ظاہرین سعودی عرب میں آتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے پاس ایک امرجنسی نمبر لازمی طور پہ ہونا چاہیے کسی بھی کامی صورت میں تاکہ اس نمبر پہ رابطہ کیا جا سکے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک پین اور کاپی ہو نیچے جس کے اوپر وہ دعائیں بھی لکھ سکیں اور اگر ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کو لکھنے کی تاکہ وہ اس کے اوپر لکھ سکیں اس کے علاوہ مزید انہوں نے اپنے بیان میں یہ بتایا ہے اور اس کے اوپر مکمل توجہ دلائی ہے کہ جو اجاج یا عمرہ ظاہرین مکہ میں یا مدینہ میں آتے ہیں تو ان کے بیک میں پانے کی بوتل بھی ہر وقت ہونی چاہیے کیونکہ گرگی یہاں پہ شدید قسم کیا ہے اور اس کے علاوہ موزے اور نرم جو جوتے ہوتے ہیں ہلکے جوتے وہ لازمی طور پہ ہونے چاہیے تو اب میں آپ کو ایک لسک جاری کرنے لگاؤں کہ یہ تمام تر جو دس چیزیں ہیں آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پہ تو ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ایک چھوٹا بیک ہونا چاہیے جس کے اندر آپ اپنے ٹکٹ واقی چیزیں کاغذ وغیرہ آسانی سے سنبھال سکیں اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ ہے آپ کے پاس ایک امرجنسی نمبر سعودی عرب کے اگر کوئی رہتا ہے آپ کا اس کا لکھ دیں یا پاکستان کا کسی نہ کسی کا آپ کے بیک میں کاغذوں میں کئی نہ کئی امرجنسی نمبر لازمی طور پہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے بیک میں کوپی یا پین لازمی طور پہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی دعا آپ کو لکھنی پڑھ سکتی ہے یا کوئی نمبر یا کوئی بھی چیز لکھنی ہوتی ہے تو آپ آسانی سے اپنے بیک سے کوپی پین نکال کے اور خود ہی لکھ لیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس موبائل فون ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ مدینہ میں بھی ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آپ کو بھی پرمنٹ بغیرہ لینا پڑتا ہے نسو کیپ کرنی پڑتی ہے تو وہ تمام تر چیزن کے لیے بھی آپ کو بھی سی بکیزن کا مشکلات کا سمنہ نہ کرنا پڑے اور اس کے علاوہ آپ کو مکہ اور مدینہ کے راستوں کی اور مکہ کے مدینہ کی تمام در معلومات پہلے سے ضروری ہے کیونکہ پھر یہاں پہ آکے کچھ اجاج کچھ ایسے ہو تو جو پہلی بار آتے ہیں تو پھر ان کو اپنا ہوتل دھوننے میں واپس جانے میں یا ان چیزوں میں بہت زیادہ مشکلات پریشانی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو کپڑے ہیں وہ ہلکے کلرکے اور نرم کپڑے ہونے چاہیے اور صدی رب میں گھر بھی ہمیشہ ہی شدید قسم کی رہتی ہے تو اس لئے اس حساب سے اس کے علاوہ آپ کے پاس جوتے جو ہے نرم قسم کے اور ہلکے جوتے ہونے چاہیے جرابے بھی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس عمرہ کی جو بھک ہے وہ لازمی طور پر ان چیئے تاکہ اس کے اوپر جو بھی ڈیٹا وغیرہ جس طریقے سے آپ عمرہ ادا کرتے ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں تو وہ امام طرح آپ کے پاس اگر کتاب چاہ ہوگا تو آپ اس کو خود ہی پڑھ کے آسانی کے ساتھ ادا کریں گے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے لازمی طور پر ہونے چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی اتنا میں نے جانا ہے اتنے دن رہنا ہے اتنا میرا خرچہ ہے تو اس حساب سے اگر آپ کے پاس مکمل پیسے ہوں گے تو جتنے دن کا آپ کا سٹے ہوگا پھر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ نے میری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹس ہنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ